اگر اس کو بولے جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیم پڑھائیں اپنی بیٹی کو دینی تعلیم سکھائیں اپنی بیٹی کو مسجد بھیجیں مکتب بھیجیں مدرسہ بھیجیں اپنی بیٹی کو کسی مول صاحب سے پڑھائیں تو لوگوں کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے ہماری بیٹی بیٹی ہے کتنی آٹھ سال کی دس سال کی بارہ سال کی بس اتنی ہے اتنی بڑی بیٹی کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے ہم مول صاحب کے پاس نہیں بھیج سکتے ایسا معلوم ہوتا جو مسجد و مدرسہ کا مول صاحب مول صاحب نہیں ہے کوئی ڈاکو ڈاکیت ہے انہوں کوئی چورو چکہ ہے کوئی گنڈا ہے کوئی راوڑی ہے انہوں کون ہے کی لیکن جب وہ بچی بیس سال کے ہو گئی اٹھارہ سال کے ہو گئی بائیس سال کے ہو گئی جوان ہو گئی اس کے سر پر کوئی اسکاف نہیں ہے اس کے سر پر کوئی روپٹہ نہیں ہے اور اس نے جو ہے ایسا اس کی اسکول کی اور کولیج کی ایسی ڈریس ہے بتا ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی شرم آدھاتی ایک شریف آدمی کو ایسی ڈریس پہنا کر اور اس کے سر پر کوئی روپٹہ نہیں ہے کوئی اسکاف نہیں ہے اور اسی کو اپنی بیٹی کو جو جو جوان ہو گئی جوان بیٹی جس کے سارے آزہ ظاہر ہو سکے ہیں اسی بیٹی کو اسکول کولی بھیج رہے پھر آدمی کون بھی نہیں بولتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہو گئی لیکن مجیب مدرسے بھیجنے کے نمبر آئے تو بولتے ہیں میری بیٹی بڑی ہوگی جوان ہوگی مجیب میں نہیں جا سکتی مجیب میں تو نہیں جا سکتی مدرسے میں تو نہیں جا سکتی مکتب میں تو نہیں جا سکتی لیکن اسکول جا سکتی ہے کولیج جا سکتی ہے کئی کو بڑتو اسکول کولیج میں پڑھانے والے فرشتے ہیں نہیں وہاں پڑھانے والے فرشتے ہیں اب بھی آسمان سے نازل ہوئے پڑھانے آسمان سے آتا ہے پھر آسمان کو چلے آتا ہے کیوں ان کے اندر وہ خواہشات نہیں ہے وہ جذبات نہیں ہے ایسا لگتا مول صاحب کے اندر وہ جذبات کوٹ کوٹ کے بھر ہوئے اور وہ جو ہے اسکول کولیج میں پڑھانے والا انہیں چھکا ہے کوئی ہیڑا ہے اس کے اندر جذبات ہی نہیں ہے اس کے جذبات مر چکے ایسا معلوم ہوتا تو یہ باتیں وہ ہیں کہ ہمیں اسلام سے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے ہمیں یہ بہانہ ہے ہمارا کہ ہماری بیٹی بڑی ہو گئی جوان ہو گئی مجید کو نہیں بہت سکتے مکتب کو نہیں بہت سکتے اب دین تعلیم اس کو نہیں پڑھا سکتی یہ ہمارے بہانے ہیں اصل میں کیا ہے اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے نفرت ہے ہمیں دینی تعلیم سے نفرت ہے ہمیں دینی تعلیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ پڑھانے کی ضرورت ہے اصل تو یہ ہے تو اسلام کا مزاق سب سے پہلے ہم نے خود مسلمانوں نے اڑایا ہے تب دشمنوں کو موقع ملا ہے کہ وہ بھی ہمارے اسلام کا مزاق اڑا رہے گی